ہم سینجھتے ہیں کشت سہر اپنے لہو سے مانگے ہوئے صورت سے سویرہ نہیں کرتے آنکھوں میں بسا لیتے ہیں روٹے ہوئے منظر جاتے ہوئے لوگوں کو پکارا نہیں کرتے اس پول کے شیدہ ہے جو شبنم سپاک ہو روندے ہوئے پولوں کو اٹھایا نہیں کرتے جناب صدر تقریب معزز سامین و حاضرین اور میرے عزیز ساتھیوں اسلام علیکم آج مجھے جس عنوان پر لکشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نکر جنابے والا ہم زندہ قوم ہیں اور زندہ قوم ہے جس کی اندھی تقلید نہیں کرتی بلکہ جوش جذبے اور جنون سے اپنی منظروں کو سمت دیتی ہے مجھے نے تو یورپ سے کوش نہیں دینا اور وہاں کی مادرنیزم پر میرے یقین ہے کیونکہ وہاں کی ترقیقوں میں بے حیائی سمجھتی ہوں وہاں کی روشن خیالی کو میں فہاش سمجھتی ہوں یہ کیسا نظام ہے کیا اس نظام کو میں مان لوں کہ وہ تو کتو بلیوں چوہ کو اپنے بسٹروں پر سلائے لیکن اپنے والدین کو اوٹ ہاؤز بیجے کیا یہ دستوری حالانہ ہے کیا یہ نظام مپنانہ ہے نہیں مانتی میں اس نظام کو کیونکہ میرے لئے میرا خدا ہی کافی ہے میرے لئے محمدی آئیڈویل ہے میرے لئے قرآن ہی مکمل ذاکتہ حیات ہے اگر یورپ والا کوئی اپنا مسیحہ سمجھے تو نہ تو اس دنیا کے رہ جائیں گے اور نہ آخرت کے کیونکہ اگر یورپ والا انچان رہندہ ہوتے تو اور سورج مسجد سے نہیں مغرب سے نکلتا اگر مغرب والا اتنے بہادر ہوتے تو سلالہ اتین ایوبی اور محمد دن قاسم بھی وہاں چنم لیتے امریکہ اور برطانیہ کے چہنے والوں ہمارا قابہ مکہ میں ہے نکے یورپ میں یہی درس دیتا ہے ہمیشہ شام کا سورج یہی درس دیتا ہے ہمیشہ شام کا سورج مغرب کی طرف جاؤگے تو ڈوب جاؤگے جناب والا اگر ہم غیر پر بھروسہ چھوڑ کر ڈاکٹر اکبار کی فرصفے خود کو اپنا لے تو وہ دن دور نہیں کہ سب سے ہیاری پچھم دنیا کے ہر پچھم سے تین انچوں پر لے رائے گا کیا کچھ چاہنے نہیں ہے رب بزر جلال نے تو میرے وطن میں قدر کی رنگوں کی طرح موسم بھی چار پیدا کیے ہیں لیکن پھر بھی ہم روشنی کے لیے اندیروں کی طرف دیکھتے ہیں پاکستانی سے اور زمین کو دلتی سے خیر سے مالا مال ہے یہاں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں بس آگے بننے کے لیے اپنے سلاف کی لئے زوال داستانوں سے کچھ سیکھنا ہے آج بھی ہو جو براہیم کا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز بلستان پیدا جناب والا مجھے حالا کھونٹے آن سن را رہے لا الہ از اللہ کے نام پر زمین ریس کے باسوں کا کون سا سام سون گیا ہے کہ آج محمد علی جنا ڈاکٹر اقبال اور محمد علی جوہر کی تذکر سے زیادہ ان کے ذہنوں پر مبال اور انٹرلیٹ کا حبود سوار ہے میرے وطن کے نوجوانوں کو کیا ہوا کہ مغرب کی دیکھا دیکھ لڑکوں کا روپ دال دیا ہے قوم و ملک کا اتفاق کہا گیا یورک کی غلامی پر زامند ہوا تو یورک کی غلامی پر زامند ہوا تو مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورک سے نہیں ہے آگے بڑھنا ہوگا آج حقیقی معنوں میں ہمیں ایک بار کی افکار کی ضرورت ہے کچھ بدلہ نہیں وہی اللہ ہے وہی رسول ہے وہی قرآن ہے وہی جبریل ہے بدجذبہ ایمان ہونا چاہیے قوتِ عشق سے ہر بست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالہ کر دے جنابِ والا کامیابی ہماری جاگیر ہے اور ہماری مقدر تہرے گی بس قدم بڑھانے کی ضرورت ہے ہم نے مغرب کیا قوان کو دکھانا ہے کیا ذات کو میں کس حالات کے دارے کو پلٹ ہے ملت کی بنیاد اتفاق پر سوار ہو تو کس نہ ممکن کو ممکن بنا دیتی ہے فرش پر بیٹھ کر عشق سے منطلب فیصلے تب ہی آئیں گے کہ ہم ایک ہوں گے کوئی امیر و غریب نہیں شاگتہ کو ایک کرنا ہوگا سب کو ایک ہی سب میں کڑا کرنا ہوگا نگاہِ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہِ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تاہا جنابِ والا میں کبھی کبھی ہی سوچتی ہوں کہ میرے وطن کا نا آخر پاکستان ان کی اونٹ آ گیا تو میرے ناپوان جسم میں خرانت سے پیدا ہوتی ہے کہ پاک جگہ ہے پاک لوگوں کے لیے اور اس کی فاضح بھی اللہ نہیں کرنی ہے لیکن دوسری طرف ان کے رہنے والا پر بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کہ انہیں دنیا بر کے لیے مشعل بننا ہے راہ دکھانا ہے ان بٹ کے ہیوں کو جوندیرم ہے طاقت کا تلار بننا ہے ان کے لیے جبے سہارا ہے قلب و کتاب بننا ہے ان کے لیے جنہیں کچھ سیکھنا ہے تامنا ہے اپنے بھائیوں کو اپنی بہنوں کو جہاں کئی بھی ہو دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر سلام